بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دوست حتی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سب خوشیت و تندرستی اطاع کریں ویور آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زمدہ بہت ہی فیمس رسپی دیکھا ہے چکن سٹیک بوٹی چکن سٹیک بوٹی ہے جو ہم بنا رہے ہیں برون اس کا کیا طریق کار ہے آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں ویور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چکن سٹیک بوٹی کو ہم نے اس طرح سے کٹ کے اس کو آدھا کپ سرکا لگا پر چھوڑ دیا تو ویڈیو آخر تک دیکھیں ضرور دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو ویور دو سو گرام ہم نے لیا دھئی دو کلو ہمار پاس چکن ہے تو اس میں ہم نے شامل کیا دو چمچ تکا مسالہ دو چمچ تندوری مسالہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تکے کا ٹچ محسوس ہوگا اسے جیسے آپ باہر سے اتنی تکہ کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا روئنگ کا ٹچ آتا ہے یہ وہی چیز ہے تو انشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے بہت زبادہ رسپی ہے اور ایک چمچ ہم نے پیسوی لائل میرچیں گا ڈالا ہے اور اس کے بعد ایک چمچ ہم نے کٹر میرچیں ڈالی ہیں کوٹوی مرچ جیسے کہتے ہیں اور آدھا چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ہے نمک سادھا نمک شامل کیا ہے یہ بلکل واضح کر کے آپ کو میں دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت پیاری ویڈیو ویورز آپ دیکھیں بہت اچھی لگے گیا آپ کو اور آدھا پیالی ہم نے اس میں شامل کیا ہے گرین چیلی سوس ٹھیک ہے نئے طریقے کے ساتھ ہے بلکل نئی رسپی ہے بلکل زبردست رسپی ہے انشاءاللہ تو تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے ہم فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا اور اس کو مثال ہے جو ہم نے اس میں سب ایڈ کر دی ہیں تو بلکل اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ماشاءاللہ سے یہ ویڈیو بہت زبردست بنائی ہے بہت کافی دوستوں کی فرمیش پہ ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ایک چمچہ میں اس میں شامل کرنا ہے زیرا اور دھنیا گرینڈ کیا ہوا صحیح ہے تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں آخر تک لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں پتا چلیں اس کو مثالے کو منہ اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اسٹریک اندر مثالے کو مکس کر کے اچھے طریقے سے بلکل ایسے کر دینا ہے اور دوسری ساتھ میں ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے باش کر کے بلکل اچھے طریقے سے باش کریں تاکہ سریکہ کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے وہ جو چکن ہے وہ ہم نے اس میں شامل کرنی ہے کوشش کریں کہ دھئی اور مثالے جو ہم نے سارے مکس کریں اسی طرح مکس کریں جس طرح آپ کو یہ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے چکن جو ہم نے اس میں شامل کر دیں گے دو کلو چکن جو ہم نے پاس ہم نے آپ کے سامنے بھی کٹی ہے چکن اسی طرح چکن آپ نے کٹی ہے تھوڑی گول بوٹی بنانی ہے تھوڑی سی یہ اس طرح سے بلکل زبردست سے آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بڑی بوٹی نہیں بنانی زیادہ چھوٹی بھی نہیں بنانی درمیانی ساز کی بوٹی بنانی ہے آپ نے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر کے اس کو دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تو آپ نے چکن کو مکس کر کے دو گھنٹے تک لازمی ریسٹ دینا ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے نہیں تو کم از کم ڈیڑھ گھنٹہ تو لازمی ریسٹ دیں آپ جتنا اس کو ریسٹ دیں گے چکن کو چکن کی بوٹی جو وہ اتنی ہی زبردست اور اتنی ہی مزیدار بنے گی تو اب اس میں تھوڑا سا میں شامل کر دیا ایک چمچ ادرک اور لسن یہ ویڈیو ضرور دیکھتے جائیں جو چیز اس میں شامل ہو رہی ہیں انشاءاللہ کسی چیز کی شکایت نہیں ہوگی اس میں کوئی چیز بھی سکپ نہیں ہوگی اس میں سے ماشاءاللہ چکن جو ہے ہم نے کور کر دیا سٹک بوٹی کا دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو پھولیں گے ماشاءاللہ سے دو گھنٹے کے بعد ہم اس کو سٹکوں کے اندر لگا کے تو کور کر دینا ہے ماشاءاللہ سے سٹکوں میں ہم نے لگا کے اب ایک ایک سٹک کو ہم نے اٹھانا ہے اور بریڈ کرام میں لگا کے اسی طرح پیٹ کے جیسے یہ میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں اسی طرح آپ نے لگانا ہے اسی طرح رکھتے جائیں سٹک بوٹی کو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اپنے میں اپنی رائے سے ضرور اگا کرنا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیوز اور نئی ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اچھی طریقے سے یہ جتنی سٹک کو ہم نے بریڈ کام لگانا ہے آپ نے مسائلہ لگا کے آپ اس کو دو دن تک یوز بھی کر سکتے ہیں مسائلہ لگا کے آپ اس کو ہارڈ پولنگ میں رکھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے یہ خراب ہونے والے نہیں جو اس میں مسائلہ لگا ہوں اس میں بلکل خراب نہیں ہونے دیں گئے یہ دو دن تک آپ استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سیدھر سے ہم نے بلکل چکن سٹک جو ہے کافیت تک ریڈی کر دی ہیں چکن سٹک جو ہے لگڑی کی جو سٹک ہے بازار سے مل جاتی ہے چار چار بوٹی جو ہے ایک دو تین چار چار بوٹی آپ نے لبے سائز میں رکھیں سٹک کے اندر لگا دیں سٹک کے اندر لگا کے اگر سٹک کے اندر لگیں تو ماشاءاللہ آپ کی ریسپی تیار ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ہرچ بادی بات نہیں ہے یہ تو ماشاءاللہ دوسری سیٹ پہ ہم نے ایک بول لیا بول کے اندر ہم نے توڑنے انڈے ہم نے دس سے پندر انڈے توڑ لیا فرائز سٹک کی بوٹی جو ہم نے ریڈی کرنی ہے انڈے سٹکیں اس میں ڈالیں گے ایک دم ساریں ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے آٹھ اور دس دس پیس کر کے ڈالیں گے زیادہ نہیں اور ایک کر کے اس طرح تیار گی میں چھوڑ دے جائیں گے گی کا تیمپریچر آپ دیکھ لیں نہ زیادہ ہائی ہے نہ زیادہ لوگ ہے درمیانے فلیم بیم نے اس کو کر رہے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے فرائی کر رہا ہے ماشاءاللہ سے ہماری جو ریسپی ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کو اس ہیڈوں میں چلاتے بھی جائیں تاکہ اس کا کلر جو ہے اور اچھا ہو جائے ترمیانی آج پہ آپ نے اس کو پکانا تیز آج پہ آپ نے بلکل نہیں پکانا تیز آج پہ پکائیں گے تو انڈا اوپر سے پک جائے گا بھوٹی ادر سے کچھی رہ جائے گی اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہو گئی ہے اگر ہماری یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ